مومنات بروردگارہ جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں امام مظلوم کربلا کے صدقے من اللہ انہیں شفای قامل آتا سلوات بار محمد وآلہ محمد اعواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمغفلین ابل قاسم محمد اللہم احمد وآلہ تیبین تاہرین الماسومین امام بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من قدل نوسن بغیر نوسن او فسادن فی الارو وکا انما قدلن ناس جمیعا ومن احیاها وکا انما احیا ناس جمیعا وقال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى وَاسْتَفِينَةُ النِّجَةَ سَلْوَاتِ اللہم احمد نعرہِ تَقْبِب اللہ اکبر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری وَاَوَادِ بُلَنْ سَلْوَاتِ اللہُمَا سَلْوَانَا حَمَّنِ سَلْوَانَهُ سلامین مہدرم خمس مجالس کے سلسلے میں یہ پہلی مجلس ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آئے کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے یا اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتا ہے گوئے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا وَمَنْ اَحْيَاهَا اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی فَقَعَنَّ مَاحْيَنَّا سَجَبِيَا گوئے اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی ہماری جو اردو زبان ہے اگر آپ غور فرمائیں تو مختلف زبانوں کے الفاظ ہماری اردو زبان میں موجود ہیں یہی آیت میں بھی لفظ قتل استعمال ہوا ہے اور ہماری اردو زبان میں بھی لفظ قتل استعمال ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان میں لفظ قتل کے لیے کشتن کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی اور اردو میں قتل اور فارسی میں کشتن اسی کشتن سے ہماری اردو زبان میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں خود کشی شخص کشی اور شخصیت کشی کشتن کا مطلب ہے قتل کرنا خود کشی کیا ہوتی ہے اگر کوئی جان بوجھ کے اپنی موت کا خود سبب پیدا کرے اور پھر اس سبب سے وہ مر جائے مثلا کوئی بندہ جان بوجھ کے ٹرین کے نیچے سر دے کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو فیر مارے کوئی بندہ جان بوجھ کے بجلی کے اتاروں کو ہاتھ لگائے اور وہ مر جائے اسے کہتے ہیں خود کشی جو کہ تمام مقاتب فکر کے نزدیک خود کشی حرام ہے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے ہماری اردو زبان میں شخص کشی یعنی شخص کو قتل کرنا اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے شخصیت کشی شخصیت کو قتل کرنا شخص کشی اور شخصیت کشی کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ سمجھا جائے شخص کسے کہتے ہیں اور شخصیت کسے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرا جو بنیادی مقصد ہے اس خمسہ میں وہ ہے معصوم کی تخلیق شدہ کربلا آپ تک پہنچانا کہ امام حسین نے جو کربلا ہمیں دی اس کے لئے ظاہر ہے میں مختلف لفظوں کا سہارا لوں گا مختلف مثالوں کا بھی سہارا لوں گا میرا مقصد لفظ شخص اور شخصیت نہیں ہے میں ان کی جگہ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں انسان اور انسانیت تو جو فرمار ہیں بہرد لفظ ذریعہ ہیں مقصد امام حسین کی کربلا کی وضاحت کرنا ہے سبحان اللہ امام حسین نے کیسی کربلا ہمیں دی یہ جو وجود ہے اسے کہتے ہیں شخص اس کے اندر جو کردار ہے اسے کہتے ہیں شخصیت آپ سیب خریدنے جائیں نا اور آپ اسے کاٹ کے کھانے لگیں اور اس میں لذت نہ ہو تو کہا جائے گا یہ سیب تو ہے اس میں سیببیت نہیں ہے آپ کا کوئی جاننے والا ہے اور اس کا آپ کے ساتھ بردو اچھا نہیں ہے آپ شکوا کر کے کہیں گے یار تیرے اندر انسانیت نہیں ہے آپ اس کے انسان ہونے کا انکار نہیں کر رہے آپ جس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ ہے اس کے اندر کا کردار تو جو فرما رہے ہیں یعنی ہر ایک کو دیکھنا ہے دو حوالوں سے ایک اس کے شخص کے حوالے سے دیکھنا ہے دوسرا اس کو شخصیت کے حوالے سے دیکھنا ہے یہاں پر بات یہ پیدا ہوتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شخص کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ شخص کہتے کس کو ہیں یقیناً آپ لوگ دن میں مختلف حوالے سے مصروف رہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بری حیاتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے آزائے بدن میں سے زیادہ آزائے عبادت میں مشغول رہے آپ خاموش ہو کے سنیں تو کان یقیناً مشغول ہیں لیکن اگر ماشاءاللہ اور سبحاناللہ کہتے رہیں تو آپ کی زبان بھی عبادت میں مشغول ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا اپنی زبانوں کو ماشاءاللہ اور سبحاناللہ سے بھی مہتر کرتے رہیں تاکہ آپ کے نام آمال میں سواب بھی زیادہ لکھا جائے پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر ماشاءاللہ اور سبحاناللہ نہیں کہیں گے تو ہو سکتے دن بھر کی تھکاوٹ یہ پنکھوں کی ہوا میں کہیں کانو والی عبادت سے بھی محروم نہ کر دیں نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالات یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا عبادِ بلان ثلوات اللہ امام صلی علی محمد تو جو فرما رہے ہیں یہ جو زہری وجود ہے یہ آنکھیں ہیں یہ چہرہ ہے سینہ ہے ہاتھ ہیں اسے کہتے ہیں شخص اور اس کے اندر جو کردار ہے اسے کہتے ہیں شخصیت یا یوں کہہ لے کہ یہ جو زہری وجود ہے اسے کہتے ہیں انسان اور اس کے اندر جو کردار ہے اسے کیا کہتے ہیں انسانیت تو شخص کا خالق کون ہے اب جتنے بھی تشریف فرما ہیں میں آپ کو کام نہیں سمجھ رہا آپ بھود ہیں لیکن وہی ساتھ تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کہتے رہیں گے بار بار میں بھی آپ کو زحمت نہ دیتا رہوں یہ جو زہری وجود ہے یہ شخص اس کا خالق کون ہے اللہ کوئی رنگ کا گورہ پیدا ہوتا ہے تو کون پیدا کرتا ہے کوئی رنگ کا کالہ پیدا ہو اللہ پیدا کرتا ہے کوئی امیر کے گھر میں پیدا ہو تب بھی اللہ کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہو تب بھی اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہواللذی یصورکم فی الارخام کیفا یشا وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے رحموں میں شکلیں بناتا ہے یہاں آج سب ایک جملہ ذکر کے اندر ایک فکر کی بات کہہ رہا ہوں آپ اور میں جب اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جاتے ہیں کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے کہیں ہم جا رہے ہیں بہر رشتہ ہو یا نہ ہو ایک بات کا خیال رکھنا ہے ظاہر ہے سب کے رنگ بھی ایک جیسے نہیں ہے سب کے نقش بھی ایک جیسے وہ بھی ہیں جن کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں جن کی چھوٹی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں جن کے ہونٹ باریت ہوتے ہیں وہ بھی ہیں جن کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں رشتہ جب دیکھنے جائیں رشتہ کرے نہ کریں آپ کی مرضی لیکن اتنا خیال کرنا کسی کی شکل پہ اعتراض نہ کرنا کہیں مصور ناراض نہ ہو جائے نارائی حادری توجہ فرمان ہے ہو اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشا دی وہ اللہ ہے جو کیا کرتا ہے شکلیں بناتا ہے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ دوسروں کی شکلوں کا مزاق اڑاتے ہیں جی نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ خود بندہ تو اپنی شکل نہیں بنا رہا شکل کس نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے تو شکل پہ اعتراض کرنے کا مطلب ہے کہ تمہیں خالق کی بنائی ہوئی تصویر پر اقراض اور جب خالق کی بنائی ہوئی تصویر پہ اعتراض ہوگا تو خالق ناراض ہو جائے گا اور پھر بڑی مشکل بان جائے گی بندے کے لئے اس شخص کا خالق تو بلہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شخصیت کا خالق کون ہے جو اندر کردار ہے اس کا خالق کون ہے اس سلسلے میں دو طرح کے نظریات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ شخصیت کا خالق بھی اللہ ہے لیکن جو مکتب اہلِ بیت ہے اس نے سمجھایا ہے کہ نہیں شخصیت کا خالق خود وہ شخص ہے اللہ نہیں ہے کیا مطلب اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ارادے سے کرتا ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ پڑھے نا مقتل کی کتابوں میں تو بار بار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ ظالم کہتے تھے تعریف اس خدا کی نعوذ بللہ جس نے امام حسین کو قتل کیا یعنی یہ قتل خود کی ہے اور نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں توجہ فرما رہی ہیں اسی بات پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے تین مسئلوں کی ایک دن وضاحت فرمائی ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے پاس چار ہزار سے زیادہ شاگر تھے اور امام مسائل سمجھایا کرتے تھے اس میں امام نے تین مسئلے یوں سمجھائے فرمایا اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آنکا اور نظر آنے کے لئے ضروری ہے کہ جسم ہو اور اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے دوسری بات امام نے فرمائی کہ اللہ رب العزت شیطان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا تیسرا فرمایا کہ انسان اپنی شخصیت کا خود خالق ہے وہ صحب اختیار ہے اپنی شخصیت اچھی بنائے یا کیا کرے وہ بری بنائے اس کے اپنے اختیار میں ہوا یہ کہ امام کے درس کے مقابلے میں ایک درس کھولا گیا بنو عباس کا زمانہ تھا اور آپ اچھی درہ جانتے ہیں کہ بنی عمیہ اور بنو عباس نے کس قدر خاندانے پہ ہمبر پر ظلم اٹھائے اور مختلف طرح سے کونے کھوتے رہے اور ہوتا یہ تھا کہ پھر خود ہی اس کونے میں گرتے تھے یہاں بھی جو مقابلے میں درس کھولا گیا بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ حالت تھی کہ جو اس درس میں جائے تو اس کے لیے انعام تھا اور جو امام کے درس میں آئے تو وہاں جرمانہ دینا پڑتا تھا غریب لوگ پہلے وہاں چلے جاتے تھے جو انعام ملتا تھا کہ جرمانہ دے کہ فرزند رسول خدا کا درس سنتے تھے اور کئی سیدھے آ جاتے تھے جن کے پاس انتظام ہوتا تھا مقابلے میں جب درس کھولا گیا تو وہاں پر امام کے ان تین بتائے ہوئے مسئلوں پر اختلاف نظر کیا گیا کہا امام نے جو فرمایا ہے نا کہ اللہ ہے اور نظر نہیں آتا اور نہ نظر آئے گا کہا نہیں یہ بات ہم نہیں مانتے اور اس کے لئے دلیل کیا دی کہا جو چیز ہو اسے نظر آنا چاہیے تو جو فرما رہے ہیں سلوات بھی دیئے محمد اللہ 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 اکبر یا امام المنتظر اللہ اللہ لہا نواز سے یا امام المنتظر اللہ یا امام المنتظر اللہ منتظمین سے گزارش ہے کہ آکے تھوڑا اس اندھیری میں منتظمین سے گزارش ہے آکے تھوڑا اسے چادر کو سبھال لیں چونکہ حواتیس چل رہی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بیت کی دشمنوں بی لعنات بی شور سلوات بر محمد و آلی محمد اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ یا ری حیدری یا ری حیدر بے شاہد اللہ صلی اللہ محمد یا ری حیدری یا ری حیدری دی توجہ ہے سب کی دی الحمدل اللہ خدا کا شکر ہے دو جو فرمائے امام نے کتنے مسئلے بیان فرمائے تین مسئلے بیان فرمائے اور دوسری طرف امام کے تین بتائے ہوئے مسئلوں سے اختلاف کیا امام نے فرمایا اللہ ہے نظر نہیں آتا انہوں نے کہا نہیں جو چیز ہو اسے نظر آنا چاہیے اب ظاہرے جو سامنے بیٹھے تھے وہ ان کی بات کو قبول کر رہے تھے دوسری بات امام نے فرمائی کہا شیطان کو جہنم میں جلایا جائے گا اس نے کہا میں یہ بات بھی نہیں مانگتا اس لیے کہ جہنم بھی آگ ہے اور شیطان بھی آگ سے بنا ہے کہا تیسری بات توجہ چاہتا ہوں جو نہیت اہم بات ہے امام نے کہا تھا انسان اپنی شخصیت کا خود خالق ہے اچھی بنائے یا بری کہا میں یہ نہیں مانتا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو فرما رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مسلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کل من بحلول جی جب اس نے سنا اس سے نہ رہا گیا ایک روڑا اٹھایا مٹی کا اور بڑے زور سے مارا اور جا کے لگا کندے پر زہرے اسے بڑی تکلیف ہوئی شاگردان نے بحلول کو بکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گئے جب عدالت میں لے گئے قاضی صاحب اس نے مجھے بڑے زور سے روڑا مارا ہے اور مجھے درد ہو رہی ہے توجہ چاہتا ہوں بحلول نے فوراں کہا قاضی صاحب اسے کہو جو درد ہے وہ دکھائے توجہ فرما رہے ہیں اس نے کہا یہ کوئی دکھانے والی چیز ہے بحلول نے کہا تو تو خود کہہ رہے کہ جو چیز ہے اس کا نظر آنا بھی کیا ہے ضروری ہے چونکہ بحلول تو دفاع کر رہے ہیں نا امام معصوم کے ان سوالوں کا تو جو فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بحلول نے کہا قاضی صاحب یہ خود کہہ رہا تھا امام معصوم کی بات پہ کہ شیطان کو آگ نہیں جلائے گی چونکہ وہ بھی آگ سے ہے تو اس کے عقیدے کے مطابق میں نے اسے مٹی کا روڑہ ہی مارا ہے نا جب شیطان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی اور رہ گئی تیسری بات میرے امام نے کہا انسان خود اپنی شخصیت کا خالق ہے اچھی بنایا جا یہ کہتا ہے نہیں جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے بحلول نے کہا مقدمہ میرے اوپر کیوں کرواتا ہے تیرے عقیدے کے مطابق یہ روڑہ میری طرف سے نہیں آیا تیرے تھا یہ کس طرف سے آیا ہے یعنی یہاں بھی امام نے سمجھایا کہ شخص کا خالق اللہ ہے شخصیت کا خالق اللہ نہیں وہ خود انسان ہے تو جو فرمارے ہیں اب اس انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنی شخصیت کیسی بناتا ہے سبحان اللہ چاہے تو اپنی شخصیت حسینی بنا لے چاہے تو اپنی شخصیت یزیدی بنا لے میں نے اس آیت کے سلسلے میں چار تفاصیر کو اٹھا کے دیکھا تفصیر فیضان اور رحمان کو تفصیر نور کو تفصیر نمونہ کو اور تفصیر الکوسر کو اور ہر تفصیر کے مفسر نے پھر کئی کئی تفصیروں کا حوالہ دیا ہوا تھا جو ان سے پہلے لکھی گئی ان تمام تفصیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کا تعلق چونکہ جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے یا اللہ کی زمین پر فساد بھیلائے مفسرین نے لکھا اس آیت کا ایک مطلب ہے کسی کے شخص کا قتل کرنا توجہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے ایک انسان کو زندگی عطا تھی اس سے مراد ہے شخصیت کو زندگی دو چیزیں ایک ہے شخص اور ایک کیا ہے شخصیت کوئی مریض ہو جائے نا اور کسی کو کوئی بلٹ دے اور اللہ اس کی عمر بڑھا دے تو گویا اس نے اس کے شخص کی زندگی دینے میں کوشش کی اور کوئی کسی کو مار ڈالے تو اس نے اس شخص کو کیا کیا اسے قتل کر دیا مفسرین نے لکھا ہے کہ آئیت محلِ بید علیہ وسلم نے اس کی دوسری تفسیر فرمائی ہے اور وہ کون سی کہا یہ جس طرح شخص کا قاتل ہوتا ہے اسی طرح شخصیت کا بھی قاتل ہوتا ہے تو جو فرمائے ہیں جس طرح اس شخص کو زندگی عطا کی جاتی ہے اسی طرح شخصیت کو بھی زندگی عطا کی جاتی ہے اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو اس موازنے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی نسبت بھی شخصیت کی اہمیت زیادہ ہے اب ظاہر ہے یہ جو کہا وَمَنْ اَحْيَاهَا جِسْنے ایک نفس کو زندگی عطا کی ایک انبیاء اور عیمہ اہلِ بیت علیہ وسلم اللہ کی طرف سے صاحبِ موجزہ اور وہ کسی مردے کو موجزے کے ذریعے زندہ کر دیں اب یہ والی زندگی تو آج کسی مقرر و خطیب کے لیے تو ممکن نہیں تو پس پھر ایک مقرر و خطیب کس رنگ میں خدمت کر سکتا ہے ایک والدین اپنی اولاد کے لیے ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے وہ کیا ہے وہ اس رنگ میں کر سکتا ہے وَمَنْ اَحْيَاهَا جِسْنے کسی بے ہدایت کو ہدایت عطا کر دی اللہ فرماتا گویا اس نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان کر رہا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آقا نے فرمایا اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے ہم دیکھتے ہیں آج اس زمانے میں کوئی نوکری ہونا اس کے لیے اشتہار چھپتا ہے مثلا فوج کی نوکری ہو اتنا قد ہونا چاہیے اتنی تعلیم ہونی چاہیے مختلف شرائط ہوتی ہیں تو آئیں آپ اور میں سوچیں جب میرے مولا جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے تو مولا اس کے لیے کین شرائط کو ساپے رکھے آیا وہ میار شخص ہوگا یا میار شخصیت ہوگی اگر میار شخص ہو اس کا مطلب ہے اگر ایک رنگ کا گورہ اور ایک کالہ ہو دونوں کو برابر میں کھڑا کرو تو زیادہ نکھار کس میں ہوگا گورہ جو رنگ کا ہے ایک بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو امیر اور ایک پھٹے کپڑے پہنے ہو غریب دونوں میں نکھار کس میں ہے زہر جو امیر ہے ایک پیدل ہو اور ایک ہو گاڑی پر ایسے ہی ہے نا لیکن نہیں میار شخص نہیں ہوگا اگر میار شخص ہو تو گورہ جائے جنت میں اور کالہ جائے جہنم میں امیر جائے جنت میں اور غریب جائے جہنم میں نہیں میار شخص نہیں ہوگا میار ہوگا شخصیت جس کا کردار جس قدر بلند ہوگا وہ اتنا ہی مستحق ہوگا ہو سکتا ہے بڑے نام کا ہو اور بڑی توقع لے کے کھڑا ہو اور امیر کائنات اس کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں اور دوسری طرف حبش کا رہنے والا ہو رنگ اس کا کالہ ہو ہونٹ اس کے موٹے ہو اور علی مولا فرمائیں آب الال تیری انتظار ہے پس میار کیا ہے شخصیت ہے میار شخص نہیں ہے آپ اور مجھے اس بات پہ ذکر کے اندر فکر کے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اور مجھے سوچنا چاہیے جو بندہ جس بھی شعب زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس کے جو بھی ذرائع امدنی ہیں جتنا ہی کما کے لے آتا ہے اتنا سوچنا ہے کتنا اپنی کمائی کا حصہ اپنے شخص پر خرچ کرتا ہے کتنا اپنی شخصیت پر خرچ کرتا ہے ماشاءاللہ تو جو فرمارے ماشاءاللہ مجھے رہے اچھے کپڑے پہنے تو یہی کہیں گے شخص کو نکھار ملے گا اچھا گھر ہو تو شخص کو نکھار ملے گا شخصیت کو نکھار نہیں ملے گا لیکن پروردگارِ عالم کا نظام کیسا ہے اللہ نے میار شخصیت رکھا ہے غریب سے غریب انسان بھی اس میار کو پا سکتا ہے بیمار سے بیمار بھی اس میار کو پا سکتا ہے توجہ ہے یا نہیں وہ بھی ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے راہِ خدا میں مختلے حوالوں سے خرچ کرتے ہیں آیامِ ازا ہے نا لاکھوں روپے کی ازادار یہ مظلومِ کربلا پہ نیازے بنا دی شبیلیں لگا دی لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو انتہائی غریب ہو دل اس کا بھی چاہتا ہو کہ میں امامِ حسین کی محبت میں خرچ کروں اور اس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو کچھ نہیں کر سکتا اس راستے پہ جھاڑو لگا جہاں ماتنیوں کو جلوس گزر گا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ یا حسین اللہ نارے حیدی یا آمین توجہ فرما رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں کر سکتا امامِ حسین کے ازاداروں کو سادہ پانی پلا دیں سامینِ مہترہ جب امامِ مظلومِ کربلا مدینہ چھوڑ رہے تھے ایک وسیعت فرمائی اپنے بھائی محمدِ حنفیہ کو خدا کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرو یہاں بھی اگر آپ غور فرمائیں اس اصلاح سے کیا مراد ہے اس شخص کی اصلاح چاہتے ہیں یا شخصیت کی اصلاح چاہتے ہیں بس جب آپ اور میں فرشی اضا بچھاتے ہیں عشرِ محرم خمسہ مجالس کا احتمام کرتے ہیں تو ذہن میں رہ جائے کہ امامِ حسین نے جو کربلا بنائی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی شخصیت کی اصلاح کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرشی اضا تو بچھاتے رہیں لیکن امامِ حسین کے قیام کا جو مقصد ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو امامِ حسین کے مدینے چھوڑنے کا جو مقصد ہے ادھر توجہ ہی نہ رہے اور امامِ مظلومِ کربلا کو جب نانے کا شہر اس مقصد کے لیے چھوڑنا پڑ گیا تو یہ امامِ حسین پہ بڑا مشکل تھا آسان کام نہیں تھا امامِ حسین کو اپنے نانے سے بڑی محبت تھی اپنے نانے سے بڑا عشق تھا اور نانے کو امامِ حسین سے بڑی محبت تھی اصحاب یہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا رسول اتنے بوسے لیا کرتا تھا ہم گننا چاہتے تھے گن نہیں پاکتے تھے کبھی گود میں اٹھاتے کبھی مہرِ نبوت کا سوار بناتے وہ روایت جو ام المومنین بی بی ام سلمہ سے ہے کہا میرے حجرے میں کوئی نہ آئے لیکن جب امامِ حسین آ رہے تھے تو خود کہہ دیا ام سلمہ حسین کو آنے دو اور یہ روایت مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی بڑی ہے اہلِ سنت کے ہاں بھی اور یہ سمجھانے کے لیے اپنے لوگوں کو غمِ حسین میں رونا بیدت نہیں ہے یہ سنتِ پیغمبر ہے دلیل کے طور پہ اس روایت کو نقل کیا ہے نبی کے رونے کی آواز بلند ہوئی بی بی ام سلمہ نے بحیث سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں جب اجازت ملی تو منظر کیا تھا اللہ کے رسول نے امامِ حسین کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا ایک مٹھی بند تھی اور زہر و قدار اللہ کے نبی رو رہے تھے چہرہ مبارک پیان سجا رہی تھے یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رولا دیا فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل آیا ہے یہ کربلا کی خاک ہے جو مجھے لا کے دی ہے اور مجھے یہ خبر دی ہے یہی میرا حسین ہوگا کربلا کا سہرہ ہوگا اللہ کے دین کو بجاتے ہوئے اپنی جان قربان کرے گا کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو امامِ حسین سے اور امامِ حسین کو اللہ کے نبی سے یہاں تک ملتی ہیں روایتیں بار بار اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے آئے کبھی قبر پہمبر کو اپنے سینے سے لگا لیتے کبھی نبی کی قبر پر لیٹ جاتے پھر اللہ کے نبی سے کبھی باتیں کرتے کبھی اللہ سے باتیں کرتے کبھی امامِ حسین کہتے ہوئے نظر آتے اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں کبھی نانے سے کہہ رہے ہیں نانا آپ نے تو مجھے اپنی یادگار کے طور پر چھوڑا تھا لیکن میری قدر و منزلت کو ضائع کر دیا گیا میری نسرت نہ کی گئی جو حاجی سہیوان بیٹھے ہونا بڑی حسرت ہوتی ہے کب آئے گا وہ وقت جب میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں جاؤں گا مدینہ منورہ چند دن وہاں پر رکھتے ہیں اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے سلار بتاتا ہے میرے کاروان اب ہماری تیاری ہوگی مدینہ چھوڑ رہے ہیں حاجی بسوں میں آکے بیٹھتے ہیں میرا بھی مشہدہ ہے جو واقعی حاجی سہیوان تشریف فرما ہے گواہی دیں گے وہ کوئی عجیب وقت ہوتا ہے بس سے چلتی ہیں سڑکوں پہ موڑ ہیں ڈرائیور اسی اعتبار سے چلاتے ہیں موڑوں کے اعتبار سے لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی رہتی ہے جیدھر گمبہ دے خزرہ آنکھیں پرس رہی ہوتی ہیں دل ڈوبرا ہوتا ہے اور اتنی بات زبان پہ ہوتی ہے یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑو تو کیسے چھوڑو تیرا روزہ چھوڑو تو کیسے چھوڑو مسلمان اتنا بتا اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں اللہ کے رسول کی محبت کو تو نہیں پایا فقط سنا ہے اتنا عشق ہو گیا کہ مدینہ چھوڑنا مشکل ہو گیا انصاف سے بتا جو گود میں پلتا رہا تھا اس نے مدینہ کیسے چھوڑا یہی وجہ ہے مدینہ چھوڑتے ہوئے پلڑ پلڑ کے دیکھتے تھے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نانے کا شہر چھوڑا مقصد یہی تھا انما خرشتو لطلب الاسلام فی امت جدی اے فرشی عذاب بچھانے والو امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھنے والو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ امام حسین نے یہ اتنے بڑے خرچے کس لیے کیے سوچنا چاہیے جو مسحب سنتے ہو جو شہادتے سنتے ہو یہ تو وہ خرچے ہیں جو فرزند رسول خدا نے کیے پھر سوچنا چاہیے ان خرچوں کے نتیجے میں بچا کے کیا دیا جو کچھ بچا کے دیا اس کی قدر کیا کرو نماز امام حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں بچی شریعت پہ ہمبر امام حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں بچا میرے امام مظلوم نے رہ خدا میں خرچ کرنے میں دلخواہ جہاں دیتنا خرچ ہوتا تھا خرچ کیا روزِ آشور اصحاب مارے گئے حاشمی مارے گئے اکیلے بچ گیا زہرہ کلال خیموں کے باہر آئے پس مقتل میں کچھ یوں سمجھایا گیا ہے ان شہدہ کے لاشوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر چند شہدہ کا نام بھی لیا اور فرمانے لگے یا اپتال الصفا و یا فرصہ نہ لے جاؤ او میرے شہد سوارو او میرے جنگ جو میں تمہیں بولاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے کس لیے بولاتے تھے اس لیے کہ کوئی آگے امام کو رہوار پہ سوار کرے یا آگے کوئی پانی پلائے نہیں خود فرماتے ہیں قومو ان نومتقوم ایوہ الکرام او میرے شریف ساتھی اپنی نیندوں سے اٹھو فادفہ و ان حرام رسول اللہ میں چلا مطل کی طرف آؤ نبی ذاتیوں کے پردوں کے حفاظت کرو حجر قومل اللہ کس قدر امام حسین فکر مند تھے تب ہی تو یہ روایتیں بھی ملتی ہیں جب امام اتر چکے تھے زمینِ قربلا پہ خونِ اتر بہ چکا تھا بظاہر بدن میں وہ طاقت نہ تھی ظالم آگے بڑھتے تھے بعض روایتیں یوں سمجھاتی ہیں کہ امام حسین کے چہرے میں کسی کو اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آتا کسی کو امیرِ قینات کا چہرہ نظر آتا پھر خوف زیادہ ہو کے پیچھے ہڑتے ایک دوسرے سے پوچھتے پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں اس وقت کسی نے کہا اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو اپنے گھوڑوں کا رخ مظلوم کی بہنوں کے خیموں کی طرف کریں جب یہی اعلان ہوا اور گھوڑوں کا رکھ کرنے لگے کسنیوں کے بالے اٹھ کے فرمانے لگے کچھ تو خیال کرو تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے نبی زادیوں کے ساتھ حجر قبل اللہ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے وہ کتنی مشکل گھڑی تھی عزادہ رو انیس رمضان کو جب امیرِ قینات کو حالتِ سجدے میں ضرب لگی تھی ایک ضرب مارنے کے بعد قاتل ٹھہرا نہیں بھاگ گیا علماء فرماتے ہیں اسے خوف تھا کہیں اہلی مولا کے بیٹے نہ پکڑ لیں اہلی مولا کے اصحاب نہ پکڑ لیں ایک ضرب مار کے بھاگا ہے لیکن ادھر علماء نے لکھا ہے بارہ سر میں چلی قاتل میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا کیوں؟ جانتا تھا اس مظلوم کا رہا جو کوئی نہیں ہے اس کے اصحاب بھی بھارے گئے ہاش بھی بھارے گئے سوج نامہ جو ایک ایرانی عالم نے لکھی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے اور نقل کی ہے حضرت امام محمد بھاکر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کوئی نہیں تھا اس وقت امام خسین کا دفاع کرنے والا وہ رہوار امام گرد گرد چکر لگا رہا تھا تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا اور پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب اس تہوار نے امام خسین کے خون اتھر کو اپنی پیشانی پہ لے لیا اور اس کے بعد مکتن کو چھوڑا بلند آواز میں گھریہ کرتا تھا اپنے اگلے پاؤں زمین پہ مارتا تھا کربلا کی فیضہ کو آواز پڑھ کر چکی تھی یہاں تک کہ رہوار کی آواز میری آکھا ذاتی انہیں خیموں میں بھی سنی اس وقت میرے پانچویں امام سے یہ روایت نکلے فرماتے ہیں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اززلیم اززلیم من امت میں قد قتلت ابن بنت نبی یہا اتنا بڑا ظلم جس کا قلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو زمان کرتے ہیں میرے آسادزہ اکرام میں سے ایک اصلاح دے بزرگوار کی جملے ہیں فرماتے ہیں نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے بلکہ ادھر توڑتا ہے جدر مظلوم کی بہنوں کے خیبے ذہن ڈھلی ہوئی تھی رہتا ہوا بڑھ رہا تھا جب خیموں کے باہر پہنچا ہے رب جانے اس وقت منظر کیا تھا پس میں نے تو کچھ یوں پڑا ہے کوئی مستور روتے ہوئے پوچھتی تھی لے تو گیا لے کیوں نہیں آیا کوئی پوچھتی ہے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا مگر وہ بچی جس کی عمر ساڑھے تین چار سال کی ہے وہ اپنے ننے ننے ہاتھ بڑھا کے اتنا پوچھتی ہے یوں جو آتا ہے بھی حل کو دلت شانہ نم سکیا نہیں پوچھا تو نے کہا اتارا کیسے اتارا اتنا پوچھا میرا بابا جو پیاسا تھا کسی نے پھانی بھی پھلایا اللہ اللہ